اسلام علیکم آج کی ہماری ریسیپی ہے لہ مندی یہ ایک عرب ڈش ہے اور عرب میں بہت زیادہ مشہور اور بہت عام بنائی جاتی ہے اسے ہم گھر میں بہت اچھے طریقے سے خود بنا سکتے ہیں ہم نے تین کلو بیف لیا ہے بڑے بڑے پیسیز کر لیا ہے نمک اور حلدی لگا دی ہے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اس میں کالی مرچ اور آئل کا استعمال کریں گے کالی مرچ اور آئل لگا کے اب ہم اس کو فریج میں فریزر والے خانے میں رکھ دیں گے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ تمام چیزیں اپنا ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر شامل کر لیں یعنی ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر صحیح سے رچ بچ جائے اس طرح جن بہن اور بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ہر ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ انہیں آسان اور مزیدار شاندار ریسیپی مل سکے ریسیپی ہم نے باہر نکال لی ہے اب ہم اس کو الیمونیم کی ایسے شیٹ لیں گے پیس کو اس طرح رکھیں گے اس کے اوپر ہم نے مکھن کا ٹکڑا رکھا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح بند کر دیں گے کہ یہ اپنے ہی پانی اور اپنے ہی مسالے میں پکے ہم نے تمام پیسوں کو اس طرح پیک کر لیا ہے اور اب ہم اس کے لیے ایک ککر لیں گے ککر ہم نے جالی والا لے لیا ہے اور پانی جالی سے نیچے رکھا ہے تاکہ وہ اوپر تک نہ آ جائے ہم پیسوں کو کچھ اس طرح سے جوڑ دیں گے جوڑنے کے بعد اب ہم اس کو بند کریں گے اور بند کرنے کے بعد ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ ایک ٹائم اور بیس سے پچیس منٹ ایک ٹائم دیں گے اب آ جاتے ہیں ہم چاولوں کی طرف چاولوں کے لیے ہم نے پانچ سو گرام آئل لیا ہے دھال چینی پانچ سے چھ پیس ہم نے توڑ کے استعمال کی ہیں کشمیری میں دو سے تین عدد لیا ہے چھوٹی علائچی دس سے بارہ عدد لی ہے بادیان کے پول تین سے چار عدد لی ہیں لونگ ہم نے بیس سے پچیس عدد لی ہیں اس میں اور کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا جائفل کا ایک عدد جو گول پیس ہوتا ہے اس کو ہم نے چار پانچ پیسز میں کر کے اس کو ڈال دیا ہے خوشبو کے لیے اب ہم اس میں کیونکہ چار کلو چاول پکانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سڑھے چار لیٹر اس میں پانی کا استعمال کرنا ہے نمک ہم اس میں حسب زائی کا استعمال کریں گے ہم نے اس میں سڑھے تین چمچ استعمال کی ہیں کھانے والے آپ اپنے ہساپ سے کریں ہم نے اس میں کسی قسم کا پیاس کا استعمال نہیں کیا ٹموڈر کا استعمال نہیں کیا لال مرچ کا استعمال نہیں کیا چاول ہم اس میں ڈال رہے ہیں جیسے ہی چاول ہمارے ریڈی ہونے کے قریب ہوں گے ہم آپ کو اس کی طرف لے چلتے ہیں چاول ہمارے جو ہیں وہ پکنے کے بلکل قریب آ چکے ہیں اور اب ہم اس میں یہ دم کے قریب آ چکے ہم نے ایک سائٹ پر صرف اس میں کلر سوک کا جو کلر ہے خوشک کلر ہے ہم نے ویسے ہی ڈال دینا کیونکہ چابل پہلے سے گلے ہوتے ہیں اور وہ بھاپ بھی ہوتی ہے تو وہ خود بخود اپنے آپ کو کلر کو پکڑ لیں گی پچاس گرام ہم نے کشمش کے استعمال کیا ہے تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہم نے ٹماتر کے سلائس کٹے ہیں بغیر بیجوں کے ادھر ہماری اوپر نیچے رکھ کے دس سے بارہ منٹ مزید دیئے ہیں جسے اس میں بربی کیو کا ٹیسٹ آ چکا ہے اب ہمارے چاول ہماری ریسپی تیار ہے گوشت ہمارا بہترین گل چکا ہے آپ ہماری ریسپی کو ہمارے طریقے سے استعمال کیجئے انشاءاللہ یاد رکھیں گے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ